اسلام علیکم دوستو اگر آپ ویڈس ایپ پر ایک ہی سٹائل میں جیٹ کر کر کے تھک چکے ہیں اور اپنی جیٹ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اپنے الفاظ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں ان کا سٹائل چین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آج کی ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے یہ سب آپ کیسے کر پائیں گے یہ آپ کو ویڈیو میں بتاتے ہیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو کسی ایپ یا کسی لنک کی ضرورت نہیں ہے بس آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اپنی چیٹ کو خوبصورت بنائیے اس کے لیے آپ کو صرف اپنے ویڈس ایپ کو اوپن کرنا ہے ویڈس ایپ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ چیٹ کرتے ہیں جیسے میں ہیلو لکھ کے سینڈ کرتا ہوں یہ دیکھئے اس کا سٹائل عام چیٹ جیسا ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو بولڈ میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو صرف چیٹ سے پہلے اور آخر پہ دو سٹارز لگانے ہیں چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے سٹار دیکھ لیجیے آپ سٹار اور اس کے بعد میں اپنے چینل کا نام لکھ دیتا ہوں اور لاسٹ پہ سٹار لگا دیجیے یہ دیکھئے آپ کی چیٹ بولڈ میں چینج ہو چکی ہے سینڈ کر دیجیے سٹارز کا سائن ساتھ نہیں آئے گا دوسرے نمبر پہ اگر آپ اپنی چیٹ کو اٹیلک فارمیٹ میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں جسٹ آپ کو اپنے کی بورڈ پہ انڈر سکور کا سائن تلاش کرنا ہے چیٹ سے پہلے ایک انڈر سکور لگا دیجئے اس کے بعد یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کیجئے پلیز سبسکرائب می چینل اس کے بعد لاسٹ پہ پھر انڈر سکور لگا دیجئے آپ کا فارمیٹ چینج ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سینڈ کر دیجئے پلیز سبسکرائب می چینل اٹیلک فارمیٹ میں چینج ہو چکا ہے اور اگر آپ اپنی چیٹ کو سٹرائک تھرہو میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنے کی بورڈ پہ ایک سائن تلاش کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ای کے اوپر جو سائن موجود ہے میرے پاس آپ کا الگ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے اس سائن کو تلاش کر لینا ہے اور چیٹ سے پہلے اور آخر پہ لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ کچھ بھی ٹائپ کیجئے لائک اینڈ شیئر زاہد ٹیک لاسٹ پہ اسی سائن کو پھر لگا دیجئے یہ دیکھئے سٹرائک تھرہو میں آپ کا فارم چینج ہو چکا ہے اس کو آپ سینڈ کر دیجئے ساتھ کوئی سائن وغیرہ نہیں آئے گا امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور میرے چینل زاہد ٹیک کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ